اسلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجباہ ناظرین اکرام طالبان کی جانب سے ایک ایسا ریاکشن آئے گا جس سے پاکستان کو مسئلہ ہوگا یہ شروع دن سے ہمیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن سرپرائز ہم اس لیے ہیں کہ اتنی جلدی اس قسم کا ریاکشن آئے گا اور اتنی جلدی شاید طالبان اپنی جو ہے نا وہ بات سے مکر جائیں گے یہ ایسے کام کرنا شروع ہو جائیں گے جو سرپرائز کر کے رکھ دیں گے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اتنی جلدی یہ سب کچھ ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا تھا آج کی ویڈیو میں ناظرین اکرام میں کچھ سرپرائزز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کن جگہوں پہ طالبان ہمیں سرپرائز کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتانا ہے سرپرائز کیا کر رہے ہیں مطلب یہ سرپرائز کوئی خوشگوار سرپرائز نہیں ہے یہ سرپرائز حیران کن سرپرائز ہیں جو کہ مایوس کن ہیں جنہیں دیکھ کے مایوسی ہو رہی ہے اور جنہیں دیکھ کے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ طالبان اگر مجھے تھوڑا سخت لفظ ہے لیکن اگر استعمال کرنے کی اجازت دیں کہ طالبان اتنی جلدی رنگ بدلیں گے ناظرین اکرام دیپلومیٹ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل میں اس نے کچھ تین چار پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا ہے اس دیپلومیٹ کے آرٹیکل میں سے کچھ چیزیں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے طالبان کے بارے میں کچھ ایسی حقیقت بتانی ہے جسے جان کر یقینی طور پر آپ بھی حیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کو بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک وقت رہتے پہنچ سکیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہمیں اچھا کانٹنٹ بنانے میں آپ کو ٹائملی اپ ڈیٹ کرنے میں مزید حوصلہ ملے گا سو نازلین اکرام لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ طالبان ایسا کیا کر رہے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے انہوں نے کیا البدر یونٹ کو تینات کیا ہے انہوں نے پاکستانی بارڈر کے ساتھ اچھا یہ اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے سرپرائز آگے میرے پاس موجود ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور آپ یقینی طور پر حیران بھی ہوں گے ان سے البدر یونٹ کو تینات کیا گیا ہے انہوں نے اور البدر یونٹ آپ کو بتایا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے سب سے خطرناک لوگ مانے جاتے ہیں اور جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا تو انہوں نے جو سٹی کو جو ہے نا وہ کونکر کرتے چلے جا رہے تھے تو البدر یونٹ کے لوگ یہ وہاں پہ لگاتے تھے اور البدر یونٹ کے لوگ جو ہیں ان شہنوں کی حفاظت کرتے تھے یعنی کہ یہ ان کی سب سے خطرناک یونٹ ہے جنہوں نے جس کو انہوں نے ترکمانستان بورڈر پہ نہیں لگایا ایران کے بورڈر پہ نہیں لگایا یا چین یا ازباکستان یا تاجکستان بورڈر پہ نہیں لگایا بلکہ اسے لگا دیا ہے پاکستانی بورڈر کے ساتھ اور ناجرین اکرام تین بڑے لیٹرز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کاریف اسیودین مولوی سنگین اور خالد بن ولید کور کا جو کمانڈر ہے یہ تین لوگ ہیں ناجرین اکرام جو کہ اس وقت پاکستان مخالف بیانات دے رہے ہیں اور پاکستان مخالف جو ہے وہ ان کے بیانات سے مزید آگ بھڑکتی چلی جا رہی ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں یہ تو وہ چیز جو اپ ڈیٹ تھی جو آج ہوئی ہے اب میں آپ کے سامنے ناجرین اکرام دیپلومیٹ کا آٹیکل رکھنے والا ہوں یقینی طور پہ جس کے جو پوائنٹس انہوں نے ہائلائٹ کیے ہیں آپ کو پڑھ کے اور آپ کو جب ان چیز کا اندازہ ہوگا یقینی طور پہ آپ سرپرائز ہو جائیں گے دیپلومیٹ نے لکھا ہے اور یہ دیپلومیٹ آپ کو پتا ہے یہ ایسا جریدہ ہے جس سے یہ نہیں کہہ سکتے گی کہ یہ پاکستانی سائیڈ لے گا یہ افغان تالیبان کے سائیڈ لے گا دیفنیلی تھوڑا نیوٹرل لکھتے ہیں یہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی تیسرا بندہ اس وقت یا تیسرا ملک یا تیسری طاقت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے تو وہ لکھتے ہیں تالیبان پاکستان ٹائز رن انٹو ٹربل یہ اس کا ہیڈ لائن ہے یہ اس کی شہ سرخی ہے اس پورے آرٹیکل کی اس میں تین چار چیزیں انہوں نے بتائی ہیں یہی انہوں نے سب سے پہلے تو بات انہیں کی کہ ان کی چھیڑ خانی سرحد کے ساتھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا دوسری بات جو سب سے عجیب بات ہے یہ کہتے ہیں پٹیکلری ٹی ٹی پی کو لے کر تیمکہ تالیبان پاکستان کو لے کر جو وعدے تالیبان نے کیے یہ وہ پورے نہیں کر رہے بلکہ اوپن لی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے اب یہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے ڈپلومیٹ لکھتا ہے اوپن لی افغان تالیبان یہ کہتے ہیں یہاں پہ ٹی ٹی بھی موجود نہیں ہے اور جب پاک فوج ان پہ حملہ کرتی ہے اچھا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خبروں میں آنا ضروری نہیں ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خاموشی سے کی جاتی ہیں اب میں ڈپلومیٹ کو کوٹ کر رہا ہوں میری یہ خبر نہیں ہے یہ ڈپلومیٹ کی خبر ہے یہ میں اس جریدے کی بات کروں وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ پاکستانی فوج کو پتا ہے خاص طور پر وہ کنڑ کا ذکر کر رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کو پتا ہے کہ یہاں پر دشمن موجود ہے ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں اگر پاک فوج انہیں ٹارگٹ کرتی ہے ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کرتی ہے اکراس دی بارڈر یعنی کہ اس بارڈر سے ہٹ کے تو ہوتا کیا ہے پھر بھی افغان طالبان مائنڈ کرتے ہیں اور مولوی سنگین یہ کہتا ہے مولوی سنگین جس کے بارے میں وہ ڈپلومیٹ بھی لکھتا ہے کہ کنڑ میں اگر یہاں وہاں پر ٹی ٹی پی کے اوپر موٹر فائر کیے جاتے ہیں یعنی کہ موٹر گولے فائر کیے جاتے ہیں جن کے اوپر گولے برسانہ افغان طالبان کی ذیمہ داری تھی اور یہ وعدہ کر کے آئے تھے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے اگر پاک فوج ان کے خلاف خود ہوا کاروائی کرتی ہے تو مولوی سنگین کہتا ہے کہ ہم جواب بھی طور پر پاکستان پر حملہ کریں گے اور ہم نے بتیس گولے برسائے اب یہ بہت بہت سرپرائز ہے اب یہ ڈپلومیٹ کے انکشاف ہے میں تو یہ نہیں کہتا نا پاک فوج نے یہ کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر کاروائی کی ہے افغانستان کے اندر ہم نے تو کوئی کاروائی نہیں کی ہم تو اوفیشلی یہی کہیں گے کہ پاکستان نے کوئی کاروائی نہیں کی اور مجھے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں تو وہی کہوں گا جو پاک فوج کہے گی لیکن ڈپلومیٹ کی خبر کے بارے میں ناظرین اکرام آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں پاکستان ان تھکانوں پر کاروائی کر رہا تھا جس کے بارے میں خبر ہے جہاں پر ٹی ٹی پی چھپی تھی کیونکہ طالبان بزادت خود اس پر کاروائی نہیں کر رہے تھے اور اس کے اوپر بھی ان کا اسٹرن کمان کا جو بارڈر کا انچارج ہے مولوی سنگین وہ واقعی کہتا ہے ڈپلومیٹ لکھتا ہے اور اس نے جو چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہے دوسرا سرپائز یہ ہے کہ ڈپلومیٹ کہتا ہے یہ جو جریدہ ہے وہ لکھتا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ پرٹیکلرلی انڈیا اور امریکہ کے ساتھ ریلیشنز بہتر ہو جائے ٹھیک ہے اب ہوا یہ ہے اور یہ ریسنٹ آرٹیکل مذہب آج کا لکھا ہوا آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جناب والا اب جب یہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ان کے تعلقات کو بہتر کیا جائے تو جب انڈیا سے ایڈ آتی ہے تو زبیولہ مجاہد صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں انڈین نیشن کا اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب والا آپ کے بہت شکریہ آپ ہماری مشکل ٹائم میں مدد کر رہے ہیں مینوائل پاکستان جو ان سے بے پناہ زیادہ جو ہے وہ مدد کر رہا ہے جب ان کے ٹرک وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ ڈپلومیٹ ایک تیسرا جریدہ یعنی کہ مدد ایک نیوٹرل جریدہ یہ لکھ رہا ہے کہ تب زبیولہ مجاہد کے موزے ایک لفظ نہیں نکلتا پاکستان کے بارے میں ایک لفظ وہ نہیں کہتے ہیں اور وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کا ٹویٹر ہنڈلر خاموش رہتا ہے وہ چپ رہتے ہیں وہ نہیں بولتے ہیں اس کا مطلب کیا سمجھا جائے اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ لکھنا نہیں چاہتے ہیں اور مین وائل ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ٹرک ان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان ٹرکوں سے جھنڈے اتار لیا جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہیومنیٹیرین ایڈ تھی اور یہ پرانا واقعہ نہیں ہے ڈپلومیٹ لکھتا ہے یہ تازہ واقعہ ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستانی ٹرکوں سے جھنڈے اتارے گئے تھے اس بار بھی پاکستانی ٹرکوں سے جھنڈے اتار لیے گئے اور ناظرین اکرام یہ آپ سمجھئے گا یہ کیا دھوکہ نہیں ہے کیا یہ بیک سٹیبنگ نہیں ہے اور کیا مطلب اگر آپ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کاروینی کرتے ہیں اور آپ انڈیا کو بھی پریس کرتے ہیں جو جنگ میں آپ کو گولے آپ اپنے جہازوں میں گولہ بارود بھر کے بھیج رہے تھے آپ ان کے ساتھ بھی اور جو آپ کی مدد کر رہے تھے اور ڈپلومنٹ لکھتا ہے کہ یہ بہت سرپرائزنگ یہ بہت سرپرائزنگ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف یہ سارے کام کرو یہ ساری اس وقت ناظرین اکرام چیزیں ہو رہی ہیں اور اس بارے جو ہی مزید اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ پاکستان جندہ بات